ایک تو وہ ہیں کہ جن کا مطمع نظر ہی دنیا بن گیا وہ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے بھی دنیا ہی طلب کر رہے ہیں اور اقوال نے کہا تھا نا کہ تو ہی چند کلیوں پر کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاجِ تنگیِ داماں بھی ہے یعنی وہاں جا کر کے بھی تو نے دنیا ہی مانگی وہاں جا کر کے بھی تم نے یہی طلب کیا ایک تو وہ کہ جنہوں نے دنیا ہی طلب کی اور آخر طلب نہیں کی اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے ہمیں آخرت ہی چاہیے تو یہ توازن خراب ہو گیا دنیا کی نعمتیں بھی اللہ نے انسانوں کے لئے بنائی تو دنیا کی نعمتوں کو ترق نہیں کریں گے حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سخت کمزور ہیں تو آقا کریم نے فرمایا کہ تم اتنے کمزور ہو کیا ہوا تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کی تھی جی حضور میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں دے دے اور میری آخرت صاف ہو جائے تو شاید میری دعا قبول ہو گئی اور بہت مصیبتیں تکلیفیں آلام مسائب انہوں نے مجھے توڑ کے رکھ دی اور میری وہ حالت جو آپ کے سامنے ہے شاید اس وجہ سے ہے دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے تو بظاہر تو بڑی اچھی بات لگ رہی ہے کہ آخرت صاف کر لیں دنیا میں ہی بھگت کے چلے جائیں لیکن اللہ کے محبوب نے اس صحابی کی اس بات پر اس کو داد نہیں دی نہ تحسین فرمائی بلکہ اصلاح فرماتے ہوئے کہا کہ تُو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں تُو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فِ الدنیا حسنتا وفِ الْآخرتِ حسنا اللہ دنیا میں بھی خیر کر دے آخرت میں بھی خیر کر دے تو یہاں ظلیل ہونے کے لئے تھوڑا آئے ہیں یہاں بھی ہمیں عزت ملے عزت تو اللہ کے لئے ہے اس کے رسول کے لئے اور اہل ایمان کے لئے تو یہاں ایک آسودہ خوشگوار زندگی گزرے لیکن آسودگی اور عیاشی میں فرق ہے آسودگی کے اندر اور آوارگی کے اندر فرق ہے اگر ہم نے آسودگی اور آوارگی کے اندر فرق نہ کیا تو یہاں بھی توازن بگڑ جائے گا تو اس لئے ہمیں حسناتِ دنیا تو حسنتِ دنیا کون سی ہوگی دنیا کی وہ آسودگیاں جو شریعت کے دائرے میں ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور تجاوز جس میں نہیں ہوتا تو وہ ہم اللہ سے طلب کریں اور اللہ کے محبوب کا یہ طریقہ تھا کہ دو چیزوں کے اندر جو ایسر تھی یعنی آسان تھی اس کو اختیار فرماتے ہیں دین کو حضور نے مشکل نہیں بنایا